پلیس سبسکرائب میں چینل ایم پریس تھی بھیلا آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے باسد اور دوران جو کہ نیہا کے گھر کے باہر گاری میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ نیہا جا رہی ہے اور ماروے شراز کے ساتھ کھڑی ہے تو باسد گاری سے نکلتا ہے اور گھر کی طرف جاتا ہے گھر کے اندر جاتا ہے اور جا کر نیہا کا لیپ ٹوپ اون کرتا ہے ایدھر فقری اس عورت کے ساتھ اس کے گھر آ جاتا ہے اور آخر شراز لیپ ٹوپ اون کر ہی لیتا ہے نیہا کا اور وہ ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے چیزیں کے اتنے میں نیہا آ جاتی ہے اور پھر باسد فٹا فٹ وہاں پر چھوپ جاتا ہے اور نیہا کال پر بات کر رہی ہوتی ہے یہ بھی سب کچھ سن رہا ہوتا ہے باسد ایدھر دوسری طرف جس چابیوں کے لیے فقری کو بھیجا ہوتا ہے وہ لے آتا ہے اور فیزہ اور سمراہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ بابا آخر آپ نے گھر دکھایا اور وہ ایک نیا ریسٹورنٹ ہوتا ہے اور فقری پھر سے اس عورت کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے ایدھر سمراہ اور فیزہ اس ریسٹورنٹ کی صفائی کر رہی ہوتی ہیں کہ ایدھر دوسری طرف نیہا نیچے آتی ہے شراز سے ملنے تو ماروے فورم سے اوپر کمرے میں آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں کچھ کرتی ہوں وہاں فکر نہیں کریں اور نیچے آ کر نیہا اور شراز کو نیچے بیسمنٹ میں بھیج دیتی ہے کہ باسیت فورن سے گھر سے باہر نکل آتا ہے ایدھر رحمت سر علی کے پاس آتا ہے اور ان سے آ کر کچھ باتیں کرتا ہے اور سر علی اس کی پرموشن کا بتاتے ہیں یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے رحمت ایدھر باسیت بھی اسی نئے ریسٹورنٹ میں آ جاتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فکری اسی عورت کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اس عورت کو آواز آتی ہے وہ نیچے جانے لگتی ہے تو فکری انچا انچا گانا گانے لگ جاتا ہے جس سے نیچے سمرہ اور سب کو اندازہ ہوتا ہے اور ایدھر ایک لڑکی جو کہ باسیت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے فالز کھول کر فیزہ وہ ساری فالز اٹھاتی ہے اور پانی اٹھا کر اس لڑکی کے اوپر پھینک دیتی ہے اور اسے وہاں سے جانے کا کہتی ہے اور فیزہ خود بھی وہاں سے واپس گھر آ جاتی ہے تو باسیت گھر آتا اور آ کر کہتا ہے کہ یہ آخر تم نے کیا کیا ہے تو فیزہ اس کو بہت ڈانتی ہے اور اتنے میں وہاں پر توران بھی آ جاتا ہے اور پھر باسیت کو لے کر اپنے ساتھ جارا جاتا ہے ایدھر رحمت دیا کو لے کر ایک کمرے میں جاتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے لیکن دیا اس کی بات ہی نہیں سنتی دوسری طرف فیزہ اور سمرہ جو کہ ایک بہت اچھت لنچ کی تیاری کرتی ہیں اور سمرہ بچوں کو لے کر گھر سے باہر چلی جاتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رحمت دیا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے سر علی کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں جا کر سب کچھ بتا دیتا ہے اور پھر دیا بھی مان جاتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ماروے گھر جانے لگتی ہے تو پھر سے شراس کے باپ سروت اختن کی کال آتی ہے تو ماروے کال اٹھاتی ہے اور بیسمن میں چلی جاتی ہے اور جا کر پوچھتی ہے کہ آپ آکر ہیں کون اور کافی دیر بات کرتی ہے دوسری طرف جمیل جو کہ بہت تیار کھڑا ہوتا ہے اور اس کے دوست بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے لئے کیک بھی ہوتا ہے اور وہ کیک لے کر جب گھر آتا ہے فیزہ کے تو فیزہ آگے تیار کھڑی ہوتی ہے تو جمیل پوچھتا ہے سمرہ کہاں ہے جس پر فیزہ بتا دیتی ہے کہ وہ تو اس ریسٹورنٹ میں ہے تو جمیل باہر آتا ہے اور کال کرتا ہے سمرہ کو ایدھر دیا اور رحمت پر سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جمیل اس ریسٹورنٹ میں آ جاتا ہے کیک لے کر اتنے میں وہاں پر فیزہ بھی آ جاتی ہے اور باسیت بھی اور سب لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں فیزہ اور باسیت ڈانس کر رہے ہوتے ہیں کہ ایدھر جمیل سمرہ سے کہتا ہے کہ تم یہ کیک کھاؤ تو جب سمرہ وہ کیک کھاتی ہے تو وہ اس کے گلے میں ہی رہ جاتا ہے اور باسیت اور جمیل اس کے گلے سے نکالنے ہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں وہاں پر اسمت فاروق اور کرن بھی ہوش ہو جاتے ہیں ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سٹر اور اس کا کونسپٹ کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیس سبسکرائب میں چینل ایم پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹر ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے باسیت اور دوران جو کہ نیہا کے گھر کے باہر گاری میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ نیہا جا رہی ہے اور ماروے شیراز کے ساتھ کھڑی ہے تو باسیت گاڑی سے نکلتا ہے اور گھر کی طرف جاتا ہے گھر کے اندر جاتا ہے اور جا کر نیہا کا لیپ ٹوپ آن کرتا ہے ایدھر فقری اسورت کے ساتھ اس کے گھر آ جاتا ہے اور آخر شیراز لیپ ٹوپ آن کر رہی لیتا ہے نیہا کا اور وہ ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے چیزیں کے اتنے میں نیہا آ جاتی ہے اور پھر باسیت فٹا فٹ وہاں پر چھوپ جاتا ہے اور نیہا کال پر بات کر رہی ہوتی ہے یہ بھی سب کچھ سن رہا ہوتا ہے باسیت ایدھر دوسری طرف جس چابیوں کے لیے فقری کو بھیجا ہوتا ہے وہ لے آتا ہے اور فیزہ اور سمرہ وہاں زیادہ خوش ہوتی ہیں کہ بابا آخر آپ نے گھر دکھایا اور وہ ایک نیا ریسٹورنٹ ہوتا ہے اور فقری پھر سے اسورت کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے ایدھر سمرہ اور فیزہ اس ریسٹورنٹ کی صفائی کر رہی ہوتی ہیں کہ ادھر دوسری طرف نیہا نیچے آتی ہے شراز سے ملنے تو ماروے فوراں سے اوپر کمرے میں آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں کچھ کرتی ہوں وہاں فکر نہیں کریں اور نیچے آ کر نیہا اور شراز کو نیچے بیسمنٹ میں بھیج دیتی ہے کہ باسیت فوراں سے گھر سے باہر نکل آتا ہے ایدھر رحمت سر علی کے پاس آتا ہے اور ان سے آ کر کچھ باتیں کرتا ہے اور سر علی اسے اس کی پرموشن کا بتاتے ہیں یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے رحمت ایدھر باسیت بھی اسی نئے ریسٹورنٹ میں آ جاتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فکری اسی عورت کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اس عورت کو آواز آتی ہے وہ نیچے جانے لگتی ہے تو فکری انچا انچا گانا گانے لگ جاتا ہے جس سے نیچے سمرہ اور سب کو اندازہ ہوتا ہے اور ایدھر ایک لڑکی جو کہ باسیت کے ساتھ بیٹھی ہویا ہے فالز کھول کر فیزہ وہ ساری فالز اٹھاتی ہے اور پانی اٹھا کر اس لڑکی کے اوپر پھینک دیتی ہے اور اسے وہاں سے جانے کا کہتی ہے اور فیزہ خود بھی وہاں سے واپس گھر آ جاتی ہے تو باسیت گھر آتا اور آ کر کہتا ہے کہ یہ آخر تم نے کیا کیا ہے تو فیزہ اس کو بہت ڈانتی ہے اور اتنے میں وہاں پر توران بھی آ جاتا ہے اور پھر باسیت کو لے کر اپنے ساتھ چرا جاتا ہے ایدھر رحمت دیا کو لے کر ایک کمرے میں جاتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے لیکن دیا اس کی بات ہی نہیں سنتی دوسری طرف فیزہ اور سمرہ جو کہ ایک بہت اچھے لانچ کی تیاری کرتی ہیں اور سمرہ بچوں کو لے کر گھر سے باہر چلی جاتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رحمت دیا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے سر علی کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں جا کر سب کچھ بتا دیتا ہے اور پھر دیا بھی مان جاتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ماروے گھر جانے لگتی ہے تو پھر سے شراس کے باپ سروت اختن کی کال آتی ہے تو ماروے کال اٹھاتی ہے اور بیسمن میں چلی جاتی ہے اور جا کر پوشتی ہے کہ آپ آخر ہیں کون اور کافی دیر بات کرتی ہے دوسری طرف جمیل جو کہ بہت تیار کھڑا ہوتا ہے اور اس کے دوست بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے لئے کیک بھی ہوتا ہے اور وہ کیک لے کر جب گھر آتا ہے فیزا کے تو فیزا آگے تیار کھڑی ہوتی ہے تو جمیل پوچھتا ہے سمرہ کہاں ہے جس پر فیزا بتا دیتی ہے کہ وہ تو اس ریسٹورنٹ میں ہے تو جمیل واہر آتا ہے اور کال کرتا ہے سمرہ کو ایدھر دیا اور رحمت بھی سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جمیل اس ریسٹورنٹ میں آ جاتا ہے کیک لے کر اتنے میں وہاں پر فیزا بھی آ جاتی ہے اور باسیت بھی اور سب لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں فیزا اور باسیت ڈانس کر رہے ہوتے ہیں کہ ایدھر جمیل سمرہ سے کہتا ہے کہ تم یہ کیک کھاؤ تو جب سمرہ وہ کیک کھاتی ہے تو وہ اس کے گلے میں ہی رہ جاتا ہے اور باسیت اور جمیل اس کے گلے سے نکالنے ہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں وہاں پر اسمت فاروق اور کرن بھیوش ہو جاتے ہیں ویورز آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹیل اور اس کا کنسپٹ کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کیمر سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیس سبسکرائب میں چینل ایم پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے باسیت اور توڑا جو کہ نیہا کے گھر کے باہر گاری میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ نیہا جا رہی ہے اور ماروے شیراز کے ساتھ کھڑی ہے تو باسیت گاری سے نکلتا ہے اور گھر کی طرف جاتا ہے گھر کے اندر جاتا ہے اور جا کر نیہا کا لیپ ٹوپ اون کرتا ہے ایدھر فقری اس عورت کے ساتھ اس کے گھر آ جاتا ہے اور آخر شیراز لیپ ٹوپ اون کر رہی لیتا ہے نیہا کا اور وہ ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے چیزیں کے اتنے میں نیہا آ جاتی ہے اور پھر باسیت فٹا فٹ وہاں پر چھوپ جاتا ہے اور نیہا کال پر بات کر رہی ہوتی ہے یہ بھی سب کچھ سن رہا ہوتا ہے باسیت ایدھر دوسری طرف جس چابیوں کے لیے فقری کو بھیجا ہوتا ہے وہ لے آتا ہے اور فیزا اور سمرہ وہاں زیادہ خوش ہوتی ہیں کہ بابا آخر آپ نے گھر دکھایا اور وہ ایک نیا ریسٹورنٹ ہوتا ہے اور فقری پھر سے اس عورت کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے ایدھر سمرہ اور فیزا اس ریسٹورنٹ کی صفائی کر رہی ہوتی ہیں کہ ادھر دوسری طرف نیہا نیچے آتی ہے شیراز سے ملنے تو ماروے فوراں سے اوپر کمرے میں آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں کچھ کرتی ہوں آپ فکر نہیں کریں اور نیچے آ کر نیہا اور شیراز کو نیچے بیسمنٹ میں بھیج دیتی ہے کہ باسیت فوراں سے گھر سے باہر نکل آتا ہے ایدھر رحمت سر علی کے پاس آتا ہے اور ان سے آ کر کچھ باتیں کرتا ہے اور سر علی اسے اس کی پرموشن کا بتاتے ہیں یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے رحمت ایدھر باسیت بھی اسی نئے ریسٹورنٹ میں آ جاتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فقری اسی عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس عورت کو آواز آتی ہے وہ نیچے جانے لگتی ہے تو فقری انچا انچا گانا گانے لگ جاتا ہے جس سے نیچے سمرہ اور سب کو اندازہ ہوتا ہے اور ایدھر ایک لڑکی جو کہ باسیت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے فالز کھول کر فیزہ وہ ساری فالز اٹھاتی ہے اور پانی اٹھا کر اس لڑکی کے اوپر پھینک دیتی ہے اور اسے وہاں سے جانے کا کہتی ہے اور فیزہ خود بھی وہاں سے واپس گھر آ جاتی ہے تو باسیت گھر آتا اور آ کر کہتا ہے کہ یہ آخر تم نے کیا کیا ہے تو فیزہ اس کو بہت ڈانتی ہے اور اتنے میں وہاں پر توران بھی آ جاتا ہے اور پھر باسیت کو لے کر اپنے ساتھ چرا جاتا ہے ایدھر رحمت دیا کو لے کر ایک کمرے میں جاتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے لیکن دیا اس کی بات ہی نہیں سنتی دوسری طرف فیزہ اور سمرہ جو کہ ایک بہت اچھے لانچ کی تیاری کرتی ہیں اور سمرہ بچوں کو لے کر گھر سے باہر چلی جاتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رحمت دیا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے سر علی کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں جا کر سب کچھ بتا دیتا ہے اور پھر دیا بھی مان جاتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ماروے گھر جانے لگتی ہے تو پھر سے شراس کے باپ سروت اختن کی کال آتی ہے تو ماروے کال اٹھاتی ہے اور بیسمن میں چلی جاتی ہے اور جا کر پوشتی ہے کہ آپ آخر ہیں کون اور کافی دیر بات کرتی ہے دوسری طرف جمیل جو کہ بہت تیار کھڑا ہوتا ہے اور اس کے دوست بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے لئے کیک بھی ہوتا ہے اور وہ کیک لے کر جب گھر آتا ہے فیزا کے تو فیزا آگے تیار کھڑی ہوتی ہے تو جمیل پوچھتا ہے سمرہ کہاں ہے جس پر فیزا بتا دیتا ہے کہ وہ تو اس ریسٹورنٹ میں ہے تو جمیل باہر آتا ہے اور کال کرتا ہے سمرہ کو ایدھر دیا اور رحمت پر سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جمیل اس ریسٹورنٹ میں آ جاتا ہے کیک لے کر اتنے میں وہاں پر فیزا بھی آ جاتی ہے اور باسیت بھی اور سب لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں فیزا اور باسیت ڈانس کر رہے ہوتے ہیں کہ ایدھر جمیل سمرہ سے کہتا ہے کہ تم یہ کیک کھاؤ تو جب سمرہ وہ کیک کھاتی ہے تو وہ اس کے گلے میں ہی رہ جاتا ہے اور باسیت اور جمیل اس کے گلے سے نکالنے کوشش کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں وہاں پر اسمت فاروق اور کرن بھیوش ہو جاتے ہیں ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سٹرل اور اس کا کنسپٹ کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیل سبسکرائب میں چینل ایم پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹرل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے باسد اور دوڑا جو کہ نیہا کے گھر کے باہر گاری میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ نیہا جا رہی ہے اور ماروے شیراز کے ساتھ کھڑی ہے تو باسد گاری سے نکلتا ہے اور گھر کی طرف جاتا ہے گھر کے اندر جاتا ہے اور جا کر نیہا کا لیپ ٹو پون کرتا ہے ایدھر فقری اس عورت کے ساتھ اس کے گھر آ جاتا ہے اور آخر شیراز لیپ ٹو پون کر رہی لیتا ہے نیہا کا اور وہ ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے چیزیں کے اتنے میں نیہا آ جاتی ہے اور پھر باسد فٹا فٹ وہاں پر چھوپ جاتا ہے اور نیہا کال پر بات کر رہی ہوتی ہے یہ بھی سب کچھ سن رہا ہوتا ہے باسد ایدھر دوسری طرف جس چابیوں کے لیے فقری کو بھیجا ہوتا ہے وہ لے آتا ہے اور فیزہ اور سمرہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ بابا آخر آپ نے گھر دکھایا اور وہ ایک نیا ریسٹورنٹ ہوتا ہے اور فقری پھر سے اس عورت کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے ایدھر سمرہ اور فیزہ اس ریسٹورنٹ کی صفائی کر رہی ہوتی ہیں کہ ادھر دوسری طرف نیہا نیچے آتی ہے شراز سے ملنے تو ماروے فورن سے اوپر کمرے میں آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں کچھ کرتی ہوں وہاں فکر نہیں کریں اور نیچے آ کر نیہا اور شراز کو نیچے بیسمنٹ میں بھیج دیتی ہے کہ باسیت فورن سے گھر سے باہر نکل آتا ہے ایدھر رحمت سر علی کے پاس آتا ہے اور ان سے آ کر کچھ باتیں کرتا ہے اور سر علی اس کی پرموشن کا بتاتے ہیں یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے رحمت ایدھر باسیت بھی اسی نئے ریسٹورنٹ میں آ جاتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فقری اسی عورت کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اس عورت کو آواز آتی ہے وہ نیچے جانے لگتی ہے تو فقری انچا انچا گانا گانے لگ جاتا ہے جس سے نیچے سمرہ اور سب کو اندازہ ہوتا ہے اور ایدھر ایک لڑکی جو کہ باسیت کے ساتھ بیٹھی ہویا ہے فالز کھول کر فیزہ وہ ساری فالز اٹھاتی ہے اور پانی اٹھا کر اس لڑکی کے اوپر پھینک دیتی ہے اور اسے وہاں سے جانے کا کہتی ہے اور فیزہ خود بھی وہاں سے واپس گھر آ جاتی ہے تو باسیت گھر آتا اور آ کر کہتا ہے کہ یہ آخر تم نے کیا کیا ہے تو فیزہ اس کو بہت ڈانتی ہے اور اتنے میں وہاں پر توران بھی آ جاتا ہے اور پھر باسیت کو لے کر اپنے ساتھ چرا جاتا ہے ایدھر رحمت دیا کو لے کر ایک کمرے میں جاتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے لیکن دیا اس کی بات ہی نہیں سنتی دوسری طرف فیزہ اور سمرہ جو کہ ایک بہت اچھت لانچ کی تیاری کرتی ہیں اور سمرہ بچوں کو لے کر گھر سے باہر چلی جاتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رحمت دیا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے سر علی کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں جا کر سب کچھ بتا دیتا ہے اور پھر دیا بھی مان جاتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ماروے گھر جانے لگتی ہے تو پھر سے شراس کے باپ سروت اختن کی کال آتی ہے تو ماروے کال اٹھاتی ہے اور بیسمن میں چلی جاتی ہے اور جا کر پوشتی ہے کہ آپ آخر ہیں کون اور کافی دیر بات کرتی ہے دوسری طرف جمیل جو کہ بہت تیار کھڑا ہوتا ہے اور اس کے دوست بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے لئے کیک بھی ہوتا ہے اور وہ کیک لے کر جب گھر آتا ہے فیزہ کے تو فیزہ آگے تیار کھڑی ہوتی ہے تو جمیل پوچھتا ہے سمرہ کہاں ہے جس پر فیزہ بتا دیتا ہے کہ وہ تو اس ریسٹورنٹ میں ہے تو جمیل واہر آتا ہے اور کال کرتا ہے سمرہ کو ادھر دیا اور رحمت بھی سالیبریشن کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جمیل اس ریسٹورنٹ میں آ جاتا ہے کیک لے کر اتنے میں وہاں پر فیزہ بھی آ جاتی ہے اور باسیت بھی اور سب لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں فیزہ اور باسیت ڈانس کر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر جمیل سمرہ سے کہتا ہے کہ تم یہ کیک کھاؤ تو جب سمرہ وہ کیک کھاتی ہے تو وہ اس کے گلے میں ہی رہ جاتا ہے اور باسیت اور جمیل اس کے گلے سے نکالنے ہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں وہاں پر اسمت فاروق اور کرن بھی ہوش ہو جاتے ہیں ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سٹرل اور اس کا کونسپٹ کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب میں چینل ایمٹریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹرل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے باسیت اور دوران جو کہ نیہا کے گھر کے باہر گاری میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ نیہا جا رہی ہے اور ماروے شیراس کے ساتھ کھڑی ہے تو باسیت گاری سے نکلتا ہے اور گھر کی طرف جاتا ہے گھر کے اندر جاتا ہے اور جا کر نیہا کا لیپ ٹوپ آن کرتا ہے ایدھر فقری اس عورت کے ساتھ اس کے گھر آ جاتا ہے اور آخر شیراز لیپ ٹوپ آن کر ہی لیتا ہے نیہا کا اور وہ ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے چیزیں کے اتنے میں نیہا آ جاتی ہے اور پھر باسیت فٹا فٹ وہاں پر چھوپ جاتا ہے اور نیہا کال پر بات کر رہی ہوتی ہے یہ بھی سب کچھ سن رہا ہوتا ہے ایدھر دوسری طرف جس چابیوں کے لیے فقری کو بھیجا ہوتا ہے وہ لے آتا ہے اور فیزہ اور سمرہ وہاں زیادہ خوش ہوتی ہیں کہ بابا آخر آپ نے گھر دکھایا اور وہ ایک نیا ریسٹورنٹ ہوتا ہے اور فقری پھر سے اس عورت کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے ایدھر سمرہ اور فیزہ اس ریسٹورنٹ کی صفائی کر رہی ہوتی ہیں کہ ادھر دوسری طرف نیہا نیچے آتی ہے شراز سے ملنے تو ماروے فوراں سے اوپر کمرے میں آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں کچھ کرتی ہوں وہاں فکر نہیں کریں اور نیچے آ کر نیہا اور شراز کو نیچے بیسمنٹ میں بھیج دیتی ہے کہ باسیت فوراں سے گھر سے باہر نکل آتا ہے ایدھر رحمت سر علی کے پاس آتا ہے اور ان سے آ کر کچھ باتیں کرتا ہے اور سر علی اس کی پرموشن کا بتاتے ہیں یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے رحمت ایدھر باسیت بھی اسی نئے ریسٹورنٹ میں آ جاتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ فکری اسی عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس عورت کو آواز آتی ہے وہ نیچے جانے لگتی ہے تو فکری انچا انچا گانا گانے لگ جاتا ہے جس سے نیچے سمرہ اور سب کو اندازہ ہوتا ہے اور ایدھر ایک لڑکی جو کہ باسیت کے ساتھ بیٹھی ہویا ہے فالز کھول کر جانے کا کہتی ہے اور فیزا خود بھی وہاں سے واپس گھر آ جاتی ہے تو باسیت گھر آتا اور آ کر کہتا ہے کہ یہ آخر تم نے کیا کیا ہے تو فیزا اس کو بہت ڈانتی ہے اور اتنے میں وہاں پر توران بھی آ جاتا ہے اور پھر باسیت کو لے کر اپنے ساتھ چرا جاتا ہے ایدھر رحمت دیا کو لے کر ایک کمرے میں جاتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے لیکن دیا اس کی بات ہی نہیں سنتی دوسری طرف فیزا اور سمرہ جو کہ ایک بہت اچھے لنچ کی تیاری کرتی ہیں اور سمرہ بچوں کو لے کر گھر سے باہر چلی جاتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رحمت دیا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے سر علی کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں جا کر سب کچھ بتا دیتا ہے اور پھر دیا بھی مان جاتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ماروے گھر جانے لگتی ہے تو پھر سے شراس کے باپ سروت اختن کی کال آتی ہے تو ماروے کال اٹھاتی ہے اور بیسمنٹ میں چلی جاتی ہے اور جا کر پوچھتی ہے کہ آپ آکر ہیں کون اور کافی دیر بات کرتی ہے دوسری طرف جمیل جو کہ بہت تیار کھڑا ہوتا ہے اور اس کے دوست بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے لئے کیک بھی ہوتا ہے اور وہ کیک لے کر جب گھر آتا ہے فیزا کے تو فیزا آگے تیار کھڑی ہوتی ہے تو جمیل پوچھتا ہے سمرہ کہاں ہے جس پر فیزا بتا دیتی ہے کہ وہ تو اس ریسٹورنٹ میں ہے تو جمیل باہر آتا ہے اور کال کرتا ہے سمرہ کو ادھر دیا اور رحمت پر سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جمیل اس ریسٹورنٹ میں آ جاتا ہے کیک لے کر اتنے میں وہاں پر فیزا بھی آ جاتی ہے اور باسیت بھی اور سب لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں فیزا اور باسیت ڈانس کر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر جمیل سمرہ سے کہتا ہے کہ تم یہ کیک کھاؤ تو جب سمرہ وہ کیک کھاتی ہے تو وہ اس کے گلے میں ہی رہ جاتا ہے اور باسیت اور جمیل اس کے گلے سے نکالنے ہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں وہاں پر اسمت فاروق اور کرن بھی ہوش ہو جاتے ہیں ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سٹرل اور اس کا کنسپٹ کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیز سبسکرائب میں چینل ایم پریس تھی بھیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹرل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے باسیت اور توڑا جو کہ نیہا کے گھر کے باہر گاری میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ نیہا جا رہی ہے اور ماروے شراز کے ساتھ کھڑی ہے تو باسیت گاری سے نکلتا ہے اور گھر کی طرف جاتا ہے گھر کے اندر جاتا ہے اور جا کر نیہا کا لیپ ٹوپ اون کرتا ہے ایدھر فقری اس عورت کے ساتھ اس کے گھر آ جاتا ہے اور آخر شراز لیپ ٹوپ اون کر ہی لیتا ہے نیہا کا اور وہ ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے چیزیں کے اتنے میں نیہا آ جاتی ہے اور پھر باسیت فٹا فٹ وہاں پر چھوپ جاتا ہے اور نیہا کال پر بات کر رہی ہوتی ہے یہ بھی سب کچھ سن رہا ہوتا ہے ایدھر دوسری طرف جس چابیوں کے لیے فقری کو بھیجا ہوتا ہے وہ لے آتا ہے اور فیزہ اور سمرہ وہاں زیادہ خوش ہوتی ہیں کہ بابا آخر آپ نے گھر دکھایا اور وہ ایک نیا ریسٹورنٹ ہوتا ہے اور فقری پھر سے اس عورت کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے ایدھر سمرہ اور فیزہ اس ریسٹورنٹ کی صفائی کر رہی ہوتی ہیں کہ ادھر دوسری طرف نیہا نیچے آتی ہے شراز سے ملنے تو ماروے فوراں سے اوپر کمرے میں آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں کچھ کرتی ہوں وہاں فکر نہیں کریں اور نیچے آ کر نیہا اور شراز کو نیچے بیسمنٹ میں بھیج دیتی ہے کہ باسیت فوراں سے گھر سے باہر نکل آتا ہے ایدھر رحمت سر علی کے پاس آتا ہے اور ان سے آ کر کچھ باتیں کرتا ہے اور سر علی اس کی پرموشن کا بتاتے ہیں یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے رحمت ایدھر باسیت بھی اسی نئے ریسٹورنٹ میں آ جاتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فکری اسی عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس عورت کو آواز آتی ہے وہ نیچے جانے لگتی ہے تو فکری انچا انچا گانا گانے لگ جاتا ہے جس سے نیچے سمرہ اور سب کو اندازہ ہوتا ہے اور ایدھر ایک لڑکی جو کہ باسیت کے ساتھ بیٹھی ہویا ہے فالز کھول کر فیزہ وہ ساری فالز اٹھاتی ہے اور پانی اٹھا کر اس لڑکی کے اوپر پھینک دیتی ہے اور اسے وہاں سے جانے کا کہتی ہے اور فیزہ خود بھی وہاں سے واپس گھر آ جاتی ہے تو باسیت گھر آتا اور آ کر کہتا ہے کہ یہ آخر تم نے کیا کیا ہے تو فیزہ اس کو بہت ڈانتی ہے اور اتنے میں وہاں پر توران بھی آ جاتا ہے اور پھر باسیت کو لے کر اپنے ساتھ چرا جاتا ہے ایدھر رحمت دیا کو لے کر ایک کمرے میں جاتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے لیکن دیا اس کی بات ہی نہیں سنتی دوسری طرف فیزہ اور سمرہ جو کہ ایک بہت اچھے لنچ کی تیاری کرتی ہیں اور سمرہ بچوں کو لے کر گھر سے باہر چلی جاتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رحمت دیا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے سر علی کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں جا کر سب کچھ بتا دیتا ہے اور پھر دیا بھی مان جاتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ماروے گھر جانے لگتی ہے تو پھر سے شراس کے باپ سروت اختن کی کال آتی ہے تو ماروے کال اٹھاتی ہے اور بیسمن میں چلی جاتی ہے اور جا کر پوچھتی ہے کہ آپ آخر ہیں کون اور کافی دیر بات کرتی ہے دوسری طرف جمیل جو کہ بہت تیار کھڑا ہوتا ہے اور اس کے دوست بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے لئے کیک بھی ہوتا ہے اور وہ کیک لے کر جب گھر آتا ہے فیزا کے تو فیزا آگے تیار کھڑی ہوتی ہے تو جمیل پوچھتا ہے سمرہ کہاں ہے جس پر فیزا بتا دیتی ہے کہ وہ تو اس ریسٹورنٹ میں ہے تو جمیل باہر آتا ہے اور کال کرتا ہے سمرہ کو ایدھر دیا اور رحمت بھی سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جمیل اس ریسٹورنٹ میں آ جاتا ہے کیک لے کر اتنے میں وہاں پر فیزا بھی آ جاتی ہے اور باسیت بھی اور سب لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں فیزا اور باسیت ڈانس کر رہے ہوتے ہیں کہ ایدھر جمیل سمرہ سے کہتا ہے کہ تم یہ کیک کھاؤ تو جب سمرہ وہ کیک کھاتی ہے تو وہ اس کے گلے میں ہی رہ جاتا ہے اور باسیت اور جمیل اس کے گلے سے نکالنے کوشش کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں وہاں پر اسمت فاروق اور کرن بھیوش ہو جاتے ہیں ویورز آپ لوگ کو یہ دراما سٹر اور اس کا کنسپٹ کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب میں چینل ایم پریس تھی بھیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹرل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے باسیت اور دوران جو کہ نیہا کے گھر کے باہر گاری میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ نیہا جا رہی ہے اور ماروے شیراز کے ساتھ کھڑی ہے تو باسیت گاری سے نکلتا ہے اور گھر کی طرف جاتا ہے گھر کے اندر جاتا ہے اور جا کر نیہا کا لیپ ٹوپ اون کرتا ہے ایدھر فکری اس عورت کے ساتھ اس کے گھر آ جاتا ہے اور آخر شیراز لیپ ٹوپ اون کر رہی لیتا ہے نیہا کا اور وہ ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے چیزیں کے اتنے میں نیہا آ جاتی ہے اور پھر باسیت فٹہ فٹ وہاں پر چھوپ جاتا ہے اور نیہا کال پر بات کر رہی ہوتی ہے یہ بھی سب کچھ سن رہا ہوتا ہے ایدھر دوسری طرف جس چابیوں کے لیے فکری کو بھیجا ہوتا ہے وہ لے آتا ہے اور فیزا اور سمرہ وہاں زیادہ خوش ہوتی ہیں کہ بابا آخر آپ نے گھر دکھایا اور وہ ایک نیا ریسٹورنٹ ہوتا ہے اور فکری پھر سے اس عورت کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے ایدھر سمرہ اور فیزا اس ریسٹورنٹ کی صفائی کر رہی ہوتی ہیں کہ ادھر دوسری طرف نیہا نیچے آتی ہے شراز سے ملنے تو ماروے فوراں سے اوپر کمرے میں آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں کچھ کرتی ہوں آپ فکر نہیں کریں اور نیچے آ کر نیہا اور شراز کو نیچے بیسمنٹ میں بھیج دیتی ہے کہ باسیت فوراں سے گھر سے باہر نکل آتا ہے ایدھر رحمت سر علی کے پاس آتا ہے اور ان سے آ کر کچھ باتیں کرتا ہے اور سر علی اسے اس کی پرموشن کا بتاتے ہیں یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے رحمت ایدھر باسیت بھی اسی نیہا ریسٹورنٹ میں آ جاتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فکری اسی عورت کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اس عورت کو آواز آتی ہے وہ نیچے جانے لگتی ہے تو فکری انچا انچا گانا گانے لگ جاتا ہے جس سے نیچے سمرہ اور سب کو اندازہ ہوتا ہے اور ایدھر ایک لڑکی جو کہ باسیت کے ساتھ بیٹھی ہویا ہے فالز کھول کر فیزہ وہ ساری فالز اٹھاتی ہے اور پانی اٹھا کر اس لڑکی کے اوپر پھینک دیتی ہے اور اسے وہاں سے جانے کا کہتی ہے اور فیزہ خود بھی وہاں سے واپس گھر آ جاتی ہے تو باسیت گھر آتا اور آ کر کہتا ہے کہ یہ آخر تم نے کیا کیا ہے تو فیزہ اس کو بہت ڈانتی ہے اور اتنے میں وہاں پر توران بھی آ جاتا ہے اور پھر باسیت کو لے کر اپنے ساتھ چرا جاتا ہے ایدھر رحمت دیا کو لے کر ایک کمرے میں جاتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے لیکن دیا اس کی بات ہی نہیں سنتی دوسری طرف فیزہ اور سمرہ جو کہ ایک بہت اچھت لنچ کی تیاری کرتی ہیں اور سمرہ بچوں کو لے کر گھر سے باہر چلی جاتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رحمت دیا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے سر علی کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں جا کر سب کچھ بتا دیتا ہے اور پھر دیا بھی مان جاتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ماروے گھر جانے لگتی ہے تو پھر سے شراس کے باپ سروت اختن کی کال آتی ہے تو ماروے کال اٹھاتی ہے اور بیسمنٹ میں چلی جاتی ہے اور جا کر پوشتی ہے کہ آپ آخر ہیں کون اور کافی دیر بات کرتی ہے دوسری طرف جمیل جو کہ بہت تیار کھڑا ہوتا ہے اور اس کے دوست بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے لئے کیک بھی ہوتا ہے اور وہ کیک لے کر جب گھر آتا ہے فیزا کے تو فیزا آگے تیار کھڑی ہوتی ہے تو جمیل پوچھتا ہے سمرہ کہاں ہے جس پر فیزا بتا دیتی ہے کہ وہ تو اس ریسٹورنٹ میں ہے تو جمیل باہر آتا ہے اور کال کرتا ہے سمرہ کو ایدھر دیا اور رحمت پر سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جمیل اس ریسٹورنٹ میں آ جاتا ہے کیک لے کر اتنے میں وہاں پر فیزا بھی آ جاتی ہے اور باسیت بھی اور سب لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں فیزا اور باسیت ڈانس کر رہے ہوتے ہیں کہ ایدھر جمیل سمرہ سے کہتا ہے کہ تم یہ کیک کھاؤ تو جب سمرہ وہ کیک کھاتی ہے تو وہ اس کے گلے میں ہی رہ جاتا ہے اور باسیت اور جمیل اس کے گلے سے نکالنے ہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں وہاں پر اسمت فاروق اور کرن بھی ہوش ہو جاتے ہیں ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سٹر اور اس کا کنسپٹ کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو